اسلام علیکم ناظرین آج کے اخبار کے ساتھ میں حرانہ آدھی اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا کریں آمین بڑھتے ہیں پروگرام کے جانب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں شامل ہوتی ہیں وہ تمام خبریں جو اخبارات کی اشاعت کا حصہ ہیں اور انہی تمام خبروں پر تجزیر تفسرے کے لئے میسا جو مہمان شخصیت موجود ہیں شعبہ صحافہ سے ان کا تعلق ہے اور ایک طویل عرصے سے اس شعبہ سے منسلک ہیں اور تجربے کی یہ طوالت تقریباً ایک دہائی پر مبنی ہے حالات حاضرہ پر بڑی گہری نظر ہے ملکی اور غیر ملکی خبروں پر بڑا عبور حاصل ہے اس کے علاوہ آرٹیکلز رائٹر ہیں پاکستان کے صفحے اول کے بہت سارے اخبارات میں ان کے آرٹیکلز شایع ہو چکے ہیں میسا سٹوڈیو میں موجود ہیں پی ایڈی سکالر ان میڈیا سائنسز صحافی اور تجزیہ کار محترمہ صوفیہ صدی کی صاحبہ سلام علیکم صوفیہ سب سے پہلے مصروفیت کے باوجود آمد کا شکریہ چلتے ہیں خبارات کی جانب سب سے پہلی خبر جو خبارات کی زینت بنی لیڈنگ سٹوری ہے چوبہ تعمیرات کو سنت کا درجہ دینے کا اعلان روان سال سرمایہ لگانے والوں کو ذرائع آمدن بتانے سے استثناء حاصل نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے لیے تیس ارب روپے کی سب شڑی وزیراعظم جناب عمران خان نے خصوصی پیکج جاری کر دیا کیسے دیکھ رہی ہیں حل یا صورت حل کرونا سے نبرداز ماہ پوری قوم ملک اور حکومت لیکن اس کے باوجود ایسے خصوصی پیکجز کا جاری ہونا دیکھیں یہ بڑے خوشائن بات ہے خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے جسے اس لحاظ سے ایک بڑے چیلنج کا سامنا تھا جہاں سے بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ کہاں گئی وہ پچاس نوکرییاں کہاں ہیں دس لاکھ گھر اور کہاں ہیں سنتوں کے لیے دی جانے والی مرات اور اس مشکل وقت میں جب پاکستان کو انٹرنیشنل اداروں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہی صورتحال لوگ داؤن کی اور کرونا وائرس کے حوالے سے جو انٹرنیشنل چل رہی ہے اگر یہ چلتی رہتی ہے تو پاکستان کو بارہ سو سے پچیس سو ارب روپے کا خسارہ کا سامنا ہوگا اور اس کی معیشیت کو نقصان پہنچے گا تو ہمارے جیسا ایک ملک جس کی معیشیت آلریڈی لڑکھڑاتی رہتی ہے وہاں پر آپ ایک نئی سنت کو فروغ دینے جا رہے ہیں اور اس میں ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا ایک اور جو پرسپیکٹیو ہمارے سامنے آئے گا وہ یہ ہے کہ ہم لینڈ کو ورٹیکل سے ہوریزونٹل کی طرف لے کر جائیں گے پروبیبلی پاکستان کے لیے اس لحاظ سے بھی یہ چیز بہت خوشاہند ہونے والی ہے کہ انٹرنیشنل بہت بڑے بڑے جو سرمایہ کار ہیں جو کنسٹکشن کے شعوے پر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان آئیں گے اور ان کو جو گورنمنٹ کی طرف سے مراد دی جا رہی ہیں جو کہ ابھی تک چند لائنوں پہ آئی ہیں جو یہ انفولڈ ہوں گی چیزے تو ہمارے سامنے ڈیفنیٹلی اس کا ایک پروپر پرسپیکٹیو سامنے آئے گا کہ اس سے کس قسم کے فائدے ہونے والے خاص طور پر اس کو اگر لوگ ڈاؤن کے ساتھ ابھی لنک کرے تو اس لحاظ سے بھی خوش آئند ہے کہ ہم نے یہ تو دیکھا کہ وزیر اعظم شروع سے ریلیکٹنٹ تھے لوگ ڈاؤن کے حوالے سے وہیں وہ نہیں چاہتے کہ مزدور طبقہ خاص طور پر جو لیبر کلاس ہے اور وہ لیبر جو کنسٹرکشن میں انوالو ہے ان کی دہاڑی کسی نہ کسی طریقے سے چلتی رہے تو انشاءاللہ چودہ اپریل کے فوراں بعد ہمیں اس کی بھی جو صورتحال ہے وہ بہتری کی طرف نظر آئے گی اور وہ جو لاؤن کے لیے سے اپاکٹ ہے کیونکہ جس طرح آپ نے ایک ٹیملا استعمال کیا کہ ابھی تک یہ لائنوں کی شکل میں ہے لازم بات ہے کہ منصوبہ بنایا گیا ہے اس پر امپلیمنٹیشن ہوگی تو آپ کو کیا رگتا ہے کتنا دورانی آپ کو نظر آتا ہے کہ واقعی اس کے سمرات عوام تک آنا شروع ہو جائیں گے اور سپیشلی عام آدمی تک پریشلی مزدوری کے حوالے سے دہاڑی دار طبقہ جو دہاڑی دار طبقہ ہے اس کو کنسٹرکشن کا کام شروع ہوتے ساتھ ہی اس کو اس کا ریلیف ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا اور اس وقت جب دنیا لوگ ڈاؤن میں ہے سارے چیزیں بند ہیں باہر آپ کے پاس شاپس کلوز ہیں آپ اگر گروسری کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو لیمٹیڈ شاپس ملیں گی جو آپ کو اپن ملتی ہیں اور وقت کا دورانیاں بھی لیمٹیڈ ہیں خوف زدہ بھی ہیں لوگ تو اس سے ایک لوگوں کا خوف بھی ختم ہوگا ہم ابھی بھی میں آتے ہوئے دیکھ رہی تھی جو لیبر کلاس ہے خاص طور پر جو مزدور جس کو دہاڑی دار مزدور ہم کہتے ہیں اور وہ کنسٹرکشن میں انوالوئن وہ اب بھی چوکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ لوگ تب ہی چوکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جب ان کو روزی نہیں مل رہی ان کے پاس گھر میں نہیں ہے ان کے نو کہ انہیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے گھر کو فیڈ کرنا ہے اور اس کے لیے آبوسلی وہ گھر سے باہر جائیں گے تو انہیں کام ملے گا اور پوری ایک چین ہے تامراتی شعبے کے ساتھ جو منسلک ہے وہ سمٹ سے لے کر بجری کنسٹرکشن بلکل بہت سارے شعبے جو اس سے جڑے ہوئے ہیں ان تمام کو فروغ ملے گا تو یہ ایک اچھی چیز ہے اور جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ کب تک آپ دیکھ رہے ہیں تو آبوسلی پاکستان میں آلریڈی کام ہو رہا تھا لیکن آ چودہ اپریل کے فوراں بعد امیجریٹلی ہمیں چیزیں بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے گی یہ تو کچھ صورتحال ہمیں ناغہانی صورتحال کا سامنا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کا امپیکٹ کہلیں یا تاثر کہلیں یا اس کا یوں کہلیں کہ ریلیف وہ عوام کے لیے ضروری ہے وہ کہتے ہیں نا کہ قوموں کا یوں کہلیں کہ یہ زیادہ آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے بلکہ قوموں کا پتہ ہی ناغہانی مسئیبتوں اور آفتوں میں پک چلتا ہے کہ قومیں کتنی یکجہتی کا مظاہرہ کرتی ہیں کتنا پوٹینچل ہے ان میں تو اس پوائنٹ آو ویو سے اتنے بڑے بڑے شعبوں میں اگر آپ کچھ بھی کام کر رہے ہیں اقدامات کیے جا رہے ہیں تو ان کا ریلیف یا ان کا ڈیلیور ہونا یا ان کی امپلیمنٹیشن وہ اہمیت کی حامل تو ہے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ حال یا صورتحال میں ہم بہت جلد ان معاملات کو احسن انداز سے دیکھ پائیں گے بلکل ایسا ہی ہے اور یہ ہمیں بہت جلد چیزیں نظر آئیں گے اس لئے کیونکہ construction کے اوپر already کام کیا جا رہا تھا آپ کو گر یاد ہو تو بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا وزیراعظم نے جو new blue area ہے اس کی بھی بنیاد ارکی تھی that is also based on the construction اور وہ بھی ایک construction کی پوری چین ہے گوگ کے we know that کہ اسلام آباد میں جو cda کا master plan ہے وہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح سے وزیراعظم اس کو launch کرنے جا رہے ہیں لیکن اس میں new blue area کا جو concept add ہوا ہے وہ بھی تو construction کے حوالے سے ہے تو یہ تمام چیزیں obviously ہمیں pay back کریں گی اور جو سنت کا درجہ ملنے والا industry بن رہی ہے اس حوالے سے کیسے دیکھ رہی ہے اس کو obviously ایک tease جس کو آپ main stream line میں consider نہیں کر رہے تھے وہاں پہ آپ نے بہت ساری aministries کا اعلان کر دیا ہے کہ مجھے ہمیشہ ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں ہم aministries schemes کی طرف بہت زیادہ جاتے ہیں اور ایک شعبے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے تو اس شعبے کی بنیاد ہی aministries پہ رکھی جا رہی ہے تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے اور اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کس طرح کی policies لے کے چلے تاکہ اس شعبے جو پاکستان میں already اروج پر ہے اور اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے لوگ وہاں پہ invest کر رہے ہیں ہر انڈویجول سے لے کر بڑے بڑے سرمایہ کاروں تک ہر کو یہ چاہتا ہے کہ وہ construction کے شعبے پہ invest کریں تو اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے لیے کس قسم کی policies بنائی جائیں گی اور وہ policies جو already بن چکی ہیں وہ کس طرح سے اس کو help کریں گی شعبے کے فروغ میں اور ہم joint ventures کی طرف کس طرح سے جائیں گے کیونکہ ہمیں joint ventures کی policy بھی دیکھنی ہے کہ غیر ملکی جو سرمایہ کار ہیں وہ کس طرح سے پاکستان میں زمین پر چیز کر سکیں گے کس طرح سے وہ share پہ business کر سکیں گے تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ایک صحیح یہ لیکن آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ان the long run کافی اس میں جو ہے optimistic حوالے سے یا پر امید ہی نظر آتی بلکل میں کوئی بہت زیادہ اس پہ optimistic ہوں کہ اس کے اچھے نتائج ہمارے ساتھ ہیں صحیح میں مزید آگے بڑھتا ہوں کرونا کے خلاف جنگ عوام کا تعاونہ ناغذیر ہے پاک فوج محلق مرض کی روک تھام کے لیے تمام وسائل بروے کار لا رہی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا طبیعی عمل علماء اکرام اور میڈیا کو خراج تحسین کیسے دیکھ رہی ہیں حالیہ صورتحالہ اور اسپیشلی پاک فورسز یا پاک آرمی تو تمام ایسے معاملات کو بڑے احسن انداز سے نبھایا ہے اور مشکل وقت میں مشکل گھڑی میں وہ قوم کے ساتھ رہے ہیں تو ابھی بھی دیکھیں پاکستان آرمی ہمیشہ پاکستان کے لوگوں کو ہر طرح سے سپورٹ کرتی ہے کہ آج کرونا کے حوالے سے ہم ایک چیلنج کا سامنا ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں جب دہشتگردی تھی تو اب بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان آرمی صفحے اول میں کھڑی ہوتی تھی جب زلزلے آئے تب بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان آرمی ہی تھی جو دور دراز زلاقوں میں ریلیف کا کام کر رہی تھی اس کے علاوہ جب صلاب کی صورتیں آر رہی دو ہزار دس میں تب بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان آرمی ہی تھی جو ریلیف ایکٹیوٹیز کو ایک اچھے انداز میں لے کے چل رہی تھی سو ہمارے پاس already بہت سارے ایسے institutions موجود ہیں لیکن unfortunately اور fortunately ہمارے پاس پاکستان آرمی جیسا ایک ایسا ادارہ بھی موجود ہے جو ہر لحاظ سے پاکستان کے ہر مشکل کی گھڑی میں ہمارے جو جو جوان ہیں پاکستان کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کی ایک آنمی میں اپنی contribution دیتے ہیں اور آج کے دور میں for my understanding آپ اگر کسی کو کہیں کہ گھر سے باہر چلے جائے ہم journalistوں کے علاوہ ہم کیوں گھر سے باہر جائیں ہمیں مختلف طرح کی چیلنجز پیس کرنے پڑتے ہیں وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان آرمی ہے آپ انہیں کہیں پہ بھی بھی بھیج دیں کسی بھی شعبے میں ان کو ڈپیوٹ کر دیں وہ وہاں پہ کام کریں گے بلکل اور جیسے بھی حالات جیسے بھی حالات ہوں گے اگر ہمیں خوشی ہوتی ہے تو ہماری خوشیوں میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں definitely they are part of پاکستان اور ان کو ہونا بھی چاہیے اب ضرورت صرف اس بات کی ہے جو میسج بار بار پاکستان آرمی بھی مختلف ذرائع سے لوگوں کو کنوی کر رہی ہے کہ ہمیں یکجا ہو کر تمام پاکستانیوں کو متحد ہو کر اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے اور اس وبا کا مقابلہ کرنے کا بہترین انداز جو پوری دنیا میں اڈاپٹ کیا گیا ہے وہ لوگ ڈاؤن ہے کہ آپ اپنے آپ کو محدود کریں آپ اپنے آپ کو اپنے گھر تک رسٹیکٹ کریں اور اپنی وجہ سے اپنے سراؤنڈنگ میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو خطرے میں نہ ڈالیں تو ایک میسج اوورال یہی ہے کہ رنگ نسل کسی حد تک تو یہ انفرادی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انفرادی طور پر ہر شخص کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو محدود رکھے اگر اسے محفوظ رکھنا ہے خود کو اور یہ شعور بھی آگاہی بھی آتی جا رہی ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو واضح بولا ہے علماء اکرام کے حوالے سے میڈیا کے حوالے سے خراج تحسین پیش کیا ہے دیکھیں اس وقت دو تین آرگنائزیشنز ایسے ہیں جن کا بہت اہم کردار ہے آپ اگر شروع میں جب چھبیس فروری کو پاکستان میں پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا تب سے لے کر اب تک دیکھیں تو ہمارے علماء کا کردار بہت امپورٹنٹ تھا اور اسی طرح میڈیا کا کردار بہت امپورٹنٹ تھا کیونکہ میڈیا آپ کو اویرنیس دے رہا تھا اور وہ اویرنیس آپ کسی بھی وقت کہیں پہ بھی فیلڈ میں جا کے دے رہے ہوتے آپ کے پاس پیس ہے وہ میڈیا ہے پاکستان کا ہمارے ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں تو لوگوں کو کیسے پتا چاہ رہا ہے کہ ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی اگین میڈیا ہی ہے جو سکولرز کے میسیجز کو عام عوام تک پہنچانے تو میڈیا ورکرز میں تمام میں ایک فرنٹ لائن پر دیکھتی ہوں آپ کے پاس اوپشن ہیں آپ کے اداروں میں سیلریز نہیں مل رہی آپ کے اداروں میں جو میڈیا ورکرز ہیں ان کے پاس فیسلیٹیز نہیں ہیں بہت سارے ارگنائزیشنز ایسی ہیں جو ابھی تک ماسک نہیں دے سکی اپنے ریپورٹرز کو پروڈیسرز کو اور جو باقی عملہ ہے اس کو تو یہ تمام ایک چالنج ہے لیکن آپ دیکھیں کہ 24-7 ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر طرح کی جو بریکنگ نیوز ہے وہ میڈیا کے تھرو ہمارے پاس آ رہی ہے ہر طرح سے جو ہر ریپورٹر ہے یہاں پہ ایک بات دلو کرنا جاؤں گا سوفیہ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم وہ چیزیں پاس آن کرتے ہیں جو جو کیا جا رہا ہے لیکن میرا فوکس مہاں پہ ہوگا کہ جو شعور کی آگاہی ہے سپیشلی وہ آگاہی جو عام آدمی تک پہنچ رہی ہے اس میں میڈیا کا کردار ہے اور وہ بے لاؤس ہے یعنی اس میں کتن کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ آپ کسی لالچ یا غرض کے پیش نظر کر رہے ہیں ہر حوالے سے میڈیا جو ہے وہ بے لاؤس کام کر رہا ہے وہ اس کی ضرورت ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے یعنی سپیشلی طیبی عملہ کتن کو تعلق نہیں ہے اس عملے کا کہ وہ آپ کو بڑھا چڑھا کے اپنی خوبیاں بیان کرے گا لیکن وہ اپنے فرائز کی انجام دہی کر رہے ہیں اس کے باوجود کہ انہیں بہت سارے خطرات کا سامنا ہے ایکویپمنٹ کے حوالے سے یہ صورتحال کا سامنا رہا ہے لیکن یہ تمام کی تمام صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو یہ وہی ایک جہتی ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر یہ وہی ایک جہتی ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ تمام جو ادارے ہیں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے چیلنج ہم شہادت کا رتبہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ملک کے لئے کام کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں اپنی جان کی قربانی دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈاکٹرز جو اس وقت فرنٹ لائن پر موجود ہیں جو میڈیا ورکرز فرنٹ لائن پر موجود ہیں اور وہ اپنی صرف لوگوں کو aware کرنے کے لئے لوگوں کو educate کرنے کے لئے لوگوں کو protect کرنے کے لئے لوگوں کا الاج کرنے کے لئے کام کر رہے ہیں تو definitely ان تمام لوگوں کی جو contribution ہے وہ بہت important ہے اور خاص طور پر ایک ایسے صورتحال پر جب انٹرنیشنل ایک وبا بھی ہوئی ہے کوئی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو coronavirus effect کر رہا ہے تو وہ اپنے ساتھ منسلک بہت سارے لوگوں کو engage کر رہا ہے اس میں اور وہ ان تمام لوگوں کے لئے خطرہ ہے پھر ہمارے ڈاکٹرز ہیں جن کے پاس آپ دیکھیں کہ unfortunately ہم ریالائز کر رہے ہیں definitely ہمیں اس بات کو اگر ہم نے ابھی تک ریالائز کرنا نہیں شروع کیا تو اب ہمیں ضرور اس چیز کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ ہم نے آج تک human security پہ invest نہیں کیا ہمیں human security پہ invest کرنا تھا اور not only in Pakistan internationally اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑا علمیا ہے یہ بہت بڑا crisis ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے اور ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ دنیا بھر میں لگائی جانے والی دنیا بھر میں لگائی جانے والے جو بڑے بڑے بیلڈنگز تھے equipment تھے وہ ہمارے کسی کام نہیں آئے اس لیے کیوں کہ دنیا نے اس طرح سے human security پہ surf نہیں کیا جس طرح سے human security پہ surf کرنے کی ضرورت تھی human security پہ ہمیں بہت زیادہ اب بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ تو آئی اوپنر کے طور پر ہمارے سامنے آیا ہے جہاں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے انسان کو محفوظ بنانے کے لیے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے تمام اداروں کو تمام لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے اور دنیا کو ایک proper policies کی طرف جانے کی ضرورت ہے جہاں پہ وہ define کر سکے کہ ہمیں انسانیت کو کس طرح سے save کرنا ہے بلکہ مجھے یہاں پہ ایک سوگن یاد آ رہا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پسینہ بہایا جاتا ہے خون بچانے کے لیے اور خون بہایا جاتا ہے زندگیاں بچانے کے لیے جو لوگ زندگیاں بچا رہے ہیں ان کو بچانا بھی تو قوم کا ہی فرض ہے یا حق ہے انہیں ادا کرنا ہوگا کیونکہ وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں میں مزید آگے بڑھتا ہوں عوام کی حفاظت وزیر آدم کی اولین ترجیح ہے اشیاء خونوش کی فرامی یقینی بنائی جائے گی معاون خصوصی اطلاعات کا ایک بار پھر زخیرہ اندودوں کے خلاف سخت کریک ٹاؤن کا اعلان اور یہ اس اعلان کے پسے پردہ جو صورتحال ہے ایکچولی ابھی تک جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ منافع خونوں کی منمانیاں ہیں لوٹ خسوٹ ہے اور ایسے حالات میں جس وقت پوری قوم جو ہے ایک ناغھانی آفت کا شکار ہے لیکن حکومت کے اقدامات بھی کہاں ہیں عوام پریشان ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ دعوے اور دلہ سے وہ امداد کا کب ملے کی یعنی جس کا کہا جا رہا ہے بار بار جس کا اعلان کیا جاتا ہے اور اسپیشلی دھیاری تار طبقہ انتظار کی عذیت کا ویسے ہی شکار ہے لیکن سب سے پہلے وہ زخیرہ اندود اور منافع خور جو اپنی منمانیاں برقرار رکھے ہوئے ہیں ہر ترمی ان کی برقرار ہیں زخیرہ اندود سے اگر ہم شروع کریں تو پاکستان نہیں بلکہ انٹرنیشنل ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلکل ایسی ہی صورتحال ہے پوری دنیا میں کیونکہ ٹرانسپورٹیشن بند ہے کیونکہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ کتنے دنوں تک یہ لوگ ڈاؤن کی situation چلے گی but we hope that پاکستان میں اگلے تین سے تین سے چار ہفتے maximum جو ہے یہ صورتحال ہمارے سامنے بلکل واضح طور پر clear ہو کے آجائے اور انشاءاللہ ہم اس situation سے بھی باہر نکل آئیں گے تو we should remain hopeful ابھی تک ہمارے ہاں ایک جو چیز نہیں لوگوں کو سمجھا رہی وہ یہ ہے کہ پر امید آپ نے کس طرح سے رہنا ہے کیونکہ جو دہاری دار طبقہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ effect ہو رہا ہے اس لئے ہو رہا ہے کیونکہ construction نہیں ہے اس لئے ہو رہا ہے کہ transportation نہیں ہے اس لئے ہو رہا ہے کہ shops بند ہیں اور آپ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ منافع خور جو ہیں وہ پاکستان میں صرف سرگرم ہے تو ایسا نہیں ہے منافع خور پوری دنیا میں ایسا ہی ہے کہ انہوں نے چیزوں کو lockdown کیا میری australia کل بات ہو رہی تھی تو وہاں سے مجھے بتایا گیا کہ یہاں پہ ایسا ہے کہ جس کا دل کرتا ہے من معنی قیمتوں پہ چیزوں کو بیچ رہا ہے کیونکہ چیزوں کو reserve کر لیا گیا تو کچھ opportunities دنیا بھر میں ہوتے ہیں اور وہ ہر طرح کی opportunity ہوتی ہے اس کو cash کرنے کے لیے وہ چیزوں کو hold on کرتے ہیں محصوفیہ وہ تو ہوتے ہیں اور جس طرح معاون خصوصی نے کہا ہے کہ وہ crackdown بھی تو جاری ہے ذمہ داری بھی تو حکومت کی ہے اقتماد تو کرنے ہیں تو وہ کہاں تک ہوتا ہوا نظرہ رہا ہے crackdown ہماری حکومت کر رہی ہے مختلف ہم آپ پاکستان میں کسی بھی شہر میں کسی بھی گاؤں دہات میں کام کرنے والے اے سی ڈی سی سے بات کر لیں ان سے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے ایک دن میں کتنے crackdown کی ہیں کل اسلامباد کی فگر تھی پروبیلی چیزوں سے زیادہ crackdown اسلامباد میں کیے گئے تو اسی طرح راولپنڈی میں کل اراؤنڈ چیزوں کے قریب جو crackdown ہوئے ہیں وہ کیے گئے جس میں ڈی سی خود جاتے رہے تو یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایز آقا ہم ایک قوم کی طور پر کس طرح سے آگے جا رہے ہیں ہم ایک قوم کی طرح کب بیہیف کریں گے یہ سوال ہمارے پاس ہمیشہ آتا ہے not only this crisis ہم تو جب ووٹ لینے سے لے کر ووٹ کی implementation کے بعد ہمارے سامنے ایک phase آتا ہے حکومت آتا ہے تب تک ہم اس بات پر شور مچا رہے ہوتا ہے میڈیا پر بیٹھ کے کہ ہمیں قوم کی طرح behave کرنا ہے اور ہم صرف قوم کی طرح اس وقت behave کریں گے جب ہمیں اپنی انفرادی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا unfortunately ہمیں اپنی انفرادی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے ہم نہیں سمجھتے کہ یہ وقت جو آیا ہے گزر جائے گا اور یقیناً اس سے پہلے بھی جو وقت آئے تھے وہ بھی گزر گئے تھے لیکن ان تمام اوقات کے بعد ہم نے اپنے آپ کو کس طرح سے groom کیا ہم نے کیا سیکھا ہم نے کیا پایا کیا کھویا ہے ہمیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے unfortunately ہم یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک اور بڑا اہم پہلو ہے بڑا حساس پہلو ہے اور وہ پہلو ہے تعلیم کا پہلو جہاں ہم منافع خوروں اور زخیران دوزوں کی بات کرتے ہیں یہاں پہ بھی ایک صورتحال ایسی ہی ہے کہ بیس فیسو تو دور کی بار فیس میں ایک پیسہ کمی نہیں کریں گے پنجاب کی پرائیویٹ سکولز مافیا کی ہٹ درمی صوبائی وزیر تعلیم پر دھمکانے کا ارضام بیتھر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ بھاری برکم سکولز فیسوں کا ووال وزیراعظم والدین کی پریشانی سے لاعلم توجہ دلانے پر کمی کمی کرنے کی پالیسی بنانے کا روایتی بیان آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں زیادہ آپ کو مزید احسان انداز سے پالیسیز دینا ہوں گی حکمت عملی اپنانا ہوگی سٹیٹیجیز بنانا ہوگی لیکن سب سے پہلے تو یہ کہ ان کی ہٹ درمی جو تعلیم ایڈوکیشن یا بچوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں دیکھیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جتنے بڑے کریسی سے ہم گزر رہے ہیں ہماری جو پرائیویٹ سکول ارگنایزیشنس ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان میں سے کتنے ماں با پیسے ہوں گے جو ڈیلی ویجرز پہ ہوں گے اور جب انٹرنیشنلی یہ کریسی جنم لے رہا ہے اور ان فاکٹ لے چکا ہے اور اس کے ریزلٹ ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور یو ان کے جانب سے اس کے بعد آپ باہر نکلے تو دنیا کی جو بڑے بڑے معیشت سے تعلق رکھنے والی اورگنایزیشنس ان کی جانب سے بیانیاں جاری ہو رہے ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کس طرح سے آگے لے کر چل سکتے ہیں ان تمام پالیسیز کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سکول آنرز جب ہم منافع خوروں کی بات کرتے ہیں تو ہم کیوں لیمیٹائز کر دیتے ہیں کہ وہ منافع خور صرف وہ شخص ہے جس نے اپنے پاس زخیرہ اندوزی کر لی ہے جس نے کسی طریقے سے اپنے پاس جو ان کا میٹیریل ہے اس کو انہوں نے بدھول کر لیا ہے یہاں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے جو سکول میں لوگ کام کر رہے ہیں جتنے سکولوں کو جس طرح سے کنٹیبیوٹ کرنا ہے اور خاص طور پر سکول ہوں گے لیکن یہ تو بچوں کی مستقبل سے کھیلنے والی بات ہے دیکھیں کلاسز نہیں ہو رہی ٹھیک ہے آن لائن جو اس آئیمنٹ سے وہ بہت سارے سکول ابھی تک نہیں دے سکے کچھ سکولوں نے آبسلی لانچ کیا جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے وہ انہوں نے اس طرح کی اپ بھی انٹروڈیوز کروا دیئے کلاسز کی وٹس ایپ گروپ بھی منا دیئے کیا وٹس ایپ گروپ پہ ہی پیرنٹس کو اپنے بچوں کو پڑھا رہا تھا پیرنٹس کے لیے بھی ایک سوال ہے اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہم نے بھی دیکھا ہوگا ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ایڈوکیشن کے لیے ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا ناظرین پروگرم جاری ہے لیتے ہیں شارٹ بریک ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسہ جاری ہے میں ساتھ ہے صرف مہمان شخصیت موجود ہیں پی ایڈی سکالر ان میڈیا سائنس ہے صحافی اور تجزیہ کار محترمہ صوفیہ صدی کی صاحبہ صوفیہ بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو بھی منافع خوری اور زخیران دوزی ہو رہی ہے لیکن میں اس سے مزید آگے بڑھتا ہوں ان خبروں پر چلتے ہیں جو کرونا سے ریڈیٹڈ ہیں کرونا کے حوالے سے پوری قوم نبر آسماء ہے طبی محاذ سے مسلسل اچھی خبریں آ رہی ہیں پاکستان میں وائرس کو شکست دینے والوں کی تعداد میں اضافہ دنیا بھر میں صحتیاب ہونے والوں کی تعداد دو لاکھ بائیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک رپورٹ ہے کہ پاکستان بھارت اور انڈونیشیا میں کرونا ٹیسٹنگ کی شرع انتہائی کم بلومبرگ رپورٹ میں انکشاب چانچ کے بروقت اور مناسب انتظامات نہ کیے گئے تو مرز کے پھیلاؤں کا خطرہ بڑھ سکتا ہے تو کیسے دیکھ رہی ہیں ملک میں حال یہ جو صورتحال ناگہانی آفت کرونا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اچھا جہاں ہم بہت سارے چیلنجز کی بات کر رہے تھے وہ ہمارے پاس یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم اتنی ٹیسٹنگ نہیں کر رہے ہیں جب ٹیسٹنگ کے نمبر انکریز ہوں گے تو ڈیفنیٹلی اس کی جو ریشو ہے وہ بھی انکریز ہوگی تو ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ سیٹویشن ہے کہ کیسے سامنے نہیں آرہے ہیں تو یہ حالات ہیں یا واقعی میں ہم یہ جو دو تین ممالک ہیں ان کی انگیویوگرافکلی بھی دیکھتا ہے ریزیلینس جس کا آپ نے ذکر کیا ہے امیون سسٹم اور امیونیٹی بہت میٹر کرتی ہے اور آئی مست سے کہ ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی جو ڈائٹ ہے وہ باقی دنیا میں رہنے والے لوگوں کی ڈائٹ سے مختلف ہے خاص طور پر ہم جو روز آنا کی خوراک میں جو چیزیں آئیڈ کرتے ہیں جیسے لیسن پیاز ادرک حلدی مسالہ جات اور دیگر مسالہ جات یہ تمام وہ ہیں جو آپ کی امیونیٹی کو انکریز کرتے ہیں تو آپ یہاں پر اوورال دیکھ لیں اگر دنیا میں نمونیے کا مرض ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارے پاکستان اسے کم انفیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پاکستان میں ہماری جو امیونیٹی سسٹم ہے وہ مختلف ہے تو ہم کس طرح سے کرونا پر ریاکٹ کرتے ہیں یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے ہم جن انرجیز سے اور جن چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے اس وقت تک کرونا کی وجہ سے جو چیز انڈرمائن ہوئی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ دنگی وائرس ہے جو پاکستان میں زیادہ اثر انداز ہوتا ہے تو اگر ہمیں ابھی سے وہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ this is the right season جس میں ڈنگی پرموٹ ہو رہا ہوتا ہے یہ مچھروں کی جو بیماریوں کے حوالے سے تو بہت آپ کو محتاط رہنا ہوگا تو ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے گو کے گورنمنٹ جتنے سٹیپ کر سکتی ہے اپنے limited resources کے ساتھ جو تمام اقدامات ہم کر سکتے ہیں وہ ہماری جانب سے لیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کے اس پہ آپ دیکھیں تو سپریے کرانے کے حوالے سے دیکھ لیں اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسلامباد میں ڈی اے میں روزانہ مختلف جو سرکاری دفاتر ہیں اور سڑکے ہیں اور ایک ایک علاقہ ہے یعنی محدود وسائل میں بھی قاببانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے تو ہمیں اس کے اسی وجہ سے ہمیں وہ positive impact بھی سامنے آ رہا ہے جس میں results ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو cases ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں بلکہ کل کے حوالے سے بات کرتے ہیں سن میں تین گھنٹے کا مکمل لاکڈ آن نماز جمعہ کے محدود اجتماعات لیاقت آباد میں پابندی کی خلاف وردی پر امام مسجد گرفتار اور اسی طرح سرکوں پر سیکیورٹی فورسز کے دستے تائنات رہے ہیں شہریوں کے تاون پر سبائی وزیر اطلاعات کا اظہار تشکر اور یہی صورتحال پنجاب میں بھی نظر آئی وہاں پہ بھی پابندیاں نماز جمعہ کے اجتماعات محدود رہے خیبر پختونخواہ میں سرکاری تحتیلات میں گیارہ اپنل تک توسیل کر دی گئی ہے تو یہ اقدامات حفاظتی اقدامات لاکڈ آن اور سپیشلی اجتماعات کو کنٹرول کرنے کے وارے سے کیسے دیکھ رہی ہیں دیکھیں علمائی کرام جو ہیں ان کا کردار یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے مسجد سے نکلنے والی آواز اور مسجد سے جاری ہونے والے اعلانات وہ عوام کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس صورتحال میں جب آپ ایک انٹرنیشنلی وبا کا سامنا کر رہے ہیں اور وہ وبا بھی آپ کو لیمٹائز کر رہی ہے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں گے تو آپ محفوظ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ہمیں نمازیں پڑھنے کے لیے رسک میں نہیں ڈالا اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں کہا ہمیں تو بچپن سے یہ بتایا گیا کہ آپ کی طبیعت نہیں صحیح ہے تو آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں بہت ساری آسانیاں ہیں اسی طرح جو دین نے آسانی دھی ہے اس میں سے ایک آسانی یہ بھی ہے کہ اگر بارش ہے اگر باہر بوا ہے اگر جنگوں کی صورتحال کا آپ کو سامنا ہے تو آپ مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھیں تو آپ اس وقت جو کرونا کی بوا ہے اس کو ایک جنگ کی طرح ٹریٹ کریں اور یہ مسجد ہمیں کون دے سکتا ہے ہمارے علماء کرام بلکہ ایک بڑا کومن سا جملہ ہے کہ یہ جان جو ہے وہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے اور اسپیشلی بوای مرض سے آپ کو بچانا آپ کی جان کی حفاظت کرنا ہے اس کے لیے آپ کو اقتامات تو کرنے ہوں گے بہت سارے ایسے واضح بات ہر ایک کو نوٹ انلی انسین نوٹ انلی ان تنجاب لاہور کراچی کسی بھی شہر کی بات نہ کریں صبح کی بات نہ کریں ہم سب کو انسانیت کی پلاہ و بہبوت کے لیے اس وقت یہ سوچنا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص جو گھر سے باہر جاتا ہے اور واپس گھر میں آتا ہے تو وہ کس قسم کے تھریٹ لے کے جا رہا ہے اور مساجد میں جہاں پر بہت سارے لوگ اکٹھے ہو سکتے وہ ایک بڑا چالنج بن سکتا ہے تو علماء کرام کا جو کردار ہے وہ یہاں پر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جب ایک عالم یہ کہے گا جب ایک مسجد کا امام جو ہے وہ یہ میسج دے گا کہ آپ نماز پڑھنے نہ آئیے آپ گھروں میں نماز قائم کیجئے آپ کے پاس اس وقت تو ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی موجود ہے اگر آپ بھولوں کی سطح پر بات کریں تو لوگوں کو انڈویجولی نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا آپ سمپل دیکھیں کہ اگر ایک مولوی ایک امام مسجد یہ اعلان کرتا ہے کہ آپ نماز اپنے گھروں میں قائم کریں اور جماعت مسجد سے کروائی جائے تو دیفنیٹلی آپ کے پاس اس کے بھی کوئی نہ کوئی پروسپیکٹ موجود ہوں گے تو ہمارا دین تو ہے ہی آسانی پر مبنی اگر آپ نماز جماعت کے ساتھ پڑھانا چاہ رہے ہیں تو آپ ضرور پڑھائیے مگر لوگوں کو اس کنڈیشنز پر پڑھائیے جو کنڈیشنز اس وقت اپلائے ہو سکتی ہیں ان کے اوپر لوگوں کی صحت اور جانو مال کی حفاظت جہاں حکومت کا فرض ہے وہاں پر ان تمام سٹیک ہولڈرز کا بھی ہے جو کہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں یہاں پر صحیح بلکہ میں ایک اور جانب آپ کا رخ کرواتا ہوں غلطی یعنی طوب ہویا بارش پرنٹ لائن پر ڈیوٹی نوات پولس جوان سہولیات سے محروم ہے آٹھ ہٹ گھنٹے ناکے پر رہتے ہیں پانی تک نہیں ملتا اہلکاروں کی شکایت بھی سامنے آ رہی ہے ویڈیو بھی سامنے آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غلطی اور پھر زینہ زوری یعنی جس کا انہیں سامنا رہتا ہے کراچی میں لاکٹ آن کے دوران گاڑی روکنے پر شہری پولیس اہلکاروں سے چگڑ پڑا افسران کی مداخلت پر معافی مانگ کر چلتا بنا اس کے ساتھ ساتھ قانون کے محافظی لوٹنے بھی لگے گھجہ والا پولیس کے اہلکاروں نے رقم اپنی چیب میں ڈال لی احتجاج پر مزدوروں کو دھکے سی پیو کا نوٹس ایس پی سیٹی کو انکوائری کا حکم دے دیا گیا لیکن اس کے ساتھ سازن کا اپنا کردار جو بازے نظر آ رہا ہے وہ ہے کہ پولیس کی کاروائی جالی سینٹائزر کی سولہ ہزار بوت نے برامت کر لی ٹرک ڈائیور کو حراست میں لے لیا گیا یعنی یہ وہ صورتحال ہے جس میں جو لوگ آپ کی حفاظت پر معمور ہیں وہ چاہے ان کے حفاظت ہو یا نہ ہو لیکن آپ کی حفاظت کر رہے ہیں تو کیسے دیکھ رہی ہیں یہ رویہ دونوں طرف کے دل دو طرح کے رویہ ہیں ایک رویہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو اس ڈیوٹی پر معمور کیا گیا ہے وہ ڈیوٹی اپنی کس کس مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے سر انجام دے رہے ہیں اور صرف آج کی بات نہیں ہے ہمیں ہمیشہ سے یہ چیلنجز رہے ہیں کہ ہم سڑک پر کھڑا ہوا جو ٹرافک کا سارجنٹ ہے ہم ایک چیک پوست پر کھڑا ہوا پولیس کا جو جو جوان ہے اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے اور یہ باتیں میں بازے طور پر اس لیے بھی کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں نے خود والنٹیرلی اسلام آباد پولیس کے ساتھ بہت کام کیا اپنے ارلی کیریئر میں اور جب ہم کبھی چوکوں پر کھڑے ہوتے تھے پولیس افسران کے ساتھ ان کے ساتھ لوگ مس بیہیب کرتے تھے ہم خود اسلام آباد کے رہنے والے جو شہری ہیں جو کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں وہ بھی بلا وجہ کی باتوں پر پولیس کے ساتھ اکثر گھتھم گھتھا ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بحث و مباہثہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان کی سرویسز کو ڈس اون کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو ہم سب کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کے موریل کو بلند کرنا ہے اگر میں سیکلوجیکلی اس ٹینشن سے گزر رہی ہوں کہ مجھے باہر جانا ہے نہیں جانا مجھے گھام اپنے کیس طرح سے کرنے ہیں تو ایک وہ سارجنٹ ایک پو پولیس کا جوان جو باہر چوک پر کھڑا ہے صرف اس لیے کھڑا ہے کہ وہ لوگ داؤن کو یقینی بنا سکے تو اس کی بھی کوئی زمیداری ہے اس سے پہلے کل ہی ہم نے دیکھا تھا کہ گوونر پنجاب لاہور کی سڑک پر گئے انہوں نے ایک کانسٹیبل سے یہ سوال کیا کہ آپ نے دو لوگ موٹر بائک پر جا رہے تھے آپ نے کیوں نہیں روکا تو جواب یہ تھا کہ سر وہ ہسپٹل جا رہے ہوں گے تو انہوں نے کہا جب آپ نے روکا ہی نہیں ہے تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ ہسپٹل جا رہے ہیں تو these are the situation اور challenges ہیں ہمارے پاس کہ اگر ایک شخص جو سڑک پر کھڑا ہوا ہے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دے رہا تو اسے کیا کرنا ہے اور اس کو وہ غلط طریقے سے کر رہا ہے تو اسے کیا کرنا ہے اور لوگوں کو کیا کرنا ہے ہم بحیثیت قوم ایک individual کے طور پر ہم سب کو اپنی یہ ذمہ داری ضرور دا کرنی ہے کہ ہمیں رسپیکٹ کرنا ہے on the other side ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں پرسوں کی سٹوری تھی کراچی سے جہاں پر چار لوگ آرمی کی یونیفورم پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے اس طرح ہمیں ان دھوکے بازوں سے بھی لیکن یونی کے دوران کے جو رویجے آپ بیان کر رہی ہیں وہ تو عام معمولات کا بھی حصہ ہے عام معمولات کا حصہ ہے لیکن اب تو ہم بڑی ناگہانی آفت کا سامنا کر رہے ہیں صورتحال بڑی گمبیل ہے اب سیچوئیشن اس لیے سنگین ہے کیونکہ ہم سب اپنے جو تینشنز ہیں اپنے جو پریشانیاں ہیں وہ کسی کے اوپر نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو کہ اس وقت گھر میں رہ رہے ہیں اور گھر سے کام کر رہے ہیں یا وہ گھر میں کام نہیں بھی کر رہے ہیں اور گھر میں رہ رہے ہیں جن کو گھر میں رہنے کی عادت نہیں ہے تو ان کے اوپر جو سائکلوجیکل اپنیکٹ آ رہا ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمارے جو سائکلوجسٹ ہیں ان کو اس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ لوگوں کے روئیوں پہ ان کو ایجوکیٹ کریں ابھی تک ہم جو چیز چیز چیلنج فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ چودہ دن تک گھر میں رہ کے اپنے آپ کو قید رکھنا اور دنیا سے باہر نکل جانا یہ ناومیدی نہیں ہے یہ پر اومیدی ہے آپ اچھے کی طرف جا رہے ہیں عالمی بابا سے نمیٹنے کا عزم ورلڈ بینک پاکستان کو دو سو میلین ڈالرز فراہم کرے گا رقم طبی سامان کی فراہمی سمیت دیگر پروجیکٹس میں استعمال کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ معیشت کے حوالے سے بات کرتے ہیں سٹاک مارکیٹ سنبھلنے لگی کاروباری ہفتے کے آخری روز مصبر روزان ہنڈرڈ انڈیکس اکتیس ہزار چھے سو اکیس پوائنٹس پر بند ہوا تو کیسے دیکھ رہی ہیں ایک طرف تو واقعی ہمیں امداد کی ضرورت ہے اور وہ جس حوالے سے ہے کہ سپیشلی ایکویپنٹ وہ چاہیے طبی حوالوں سے طبی سامان ہمیں چاہیے دوسری جانب معیشت واقعی پوری دنیا میں متاثر ہوئی کرونا کی وجہ سے لیکن پاکستان کی سٹاک مارکیٹ میں کافی مصبت روجہان نظر آ رہا ہے پاکستان کی کل کی سٹاک مارکیٹ میں جو مصبت روجہان نظر آیا وہ سمپل ایک اعلان کی وجہ سے تھا جو تعمیراتی شعبہ ہے اس کو ایک سنت کا درجہ دینا ہے اس کی وجہ سے تھا اور میں بہت زیادہ اس کی اوپر بونی کر سکتی لیکن چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ایمپیکٹ آ رہا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی پاکستان کی مارکیٹ ابھی تک مجھے ہمیشہ سے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک انسرٹن مارکیٹ ہے پاکستان میں ہماری جو مارکیٹ ہے اس کو مسنوی طور پر کنٹرول کیا جاتا ہے اور تب ہی ہمیں اس طرح کے نتائج سامنے آتے ہیں کہ آخری روز ہو مارکیٹ کلوز ہونے جا رہی ہے اور اس دن آپ کی مارکیٹ ہائے ہو جاتی ہے اس کے علاوہ پچھلے پانچ دن آپ کی مارکیٹ ڈاؤن پوزیشن پر جا رہی ہوتی ہے تو ایمپیکٹ ہمیں کچھ چیزوں کا نظر آئے گا حکومت اپنے طرف سے سٹیپ لے رہی ہے لیکن ہماری مارکیٹ میک شور لوگوں کو اس بات کی کلارٹی ضرور ہونے چاہیے کہ یہ ایک مسنوی سطح پر کھڑی ہوئی مارکیٹ ہے جو کہ انٹرنیشنلی چیلنجز سے زیادہ نیشنلی ہمیں جب بھی کسی بھی قسم کی سیچوئیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ ہمارے سامنے او بھرتی ہوئی یا گرتی ہوئی لیکن حال یا صورتحال میں تو پوری دنیا کی معیشہ جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے ایک دن کے مارکیٹ سے ہم اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کی مارکیٹ گر رہی ہے یا بہر رہی ہے جبکہ آپ کو انٹرنیشنلی جو بڑے بڑے اکانومک ایکسپرٹس ہیں وہ ورن کر رہے ہیں کہ آپ بارہ سو ارب روپے سے لے کر پچیس سو ارب روپے کے نقصان پہ جا سکتے ہیں صرف کرونا وائرس کی وجہ سے تو دو سو ملین ڈالرز ہمیں جو ملنے جا رہے ہیں اس کو آپ نے کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس ایک امدادی رقم تو آ رہی ہے اسے امدادی رقم کو آپ استعمال کس طرح سے کریں گے کس جگہوں پر ان کو انویسٹ کریں گے اور اگین بات آتی ہے ہیومن سیکیورٹی کی تو کیونکہ یہ پیسے ہیومن سیکیورٹی کے نام پہ پاکستان پہ آئیں گے تو ہیومن سیکیورٹی پر ہی ان کو انویسٹ کیا جائے ہے وہ بہتری مزید Paulo میں اور فیٹر ہے آپ کے پاس دو سو میلین ڈالرز Kilion ڈالرز جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ پہ آئیں گے تو دیفنیٹی پاکستان کی ایکانومی اس سے سٹینثن ہوگی تو ایک ہمارے پاس اچھی چیز ہے یہ ویسے بھی ہم ہمیشہ شخص ایڈز اور ان ترہا کی چیزوں سے پاکستان کی ایکانومی کو ہمیشہ اس کے اوپر امپاکٹ آ رہے ہوتے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے ہمارے سے پوزٹیو ہے سعودی عرب میں لاکڈ آن فرماروہ شاہ سلمان کا حکومت پر ملازمین کی تنخواہوں کی ساٹھ فیصد ادا کرنے کا ہو ادائیگی تین بار تک کی جائے گی تو کیسے دیکھ رہی ہے کہ لاکڈ آن تو آہستہ آہستہ ہر طرف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن ہمارے جو وزیر آدم عمران خان ہے انہوں نے بعد اعلان کیا ہے اور وہ یہ دیکھ بھی رہے ہیں اور وہ کر بھی رہے ہیں جو ان کے سٹیٹیجیز نظر آئی ہیں جو اعلانات نظر آ رہے ہیں کہ وہ اس طرف نہیں سوچ رہے لیکن دنیا جو ہے اس میں بہت سارے ممالک جو ہے وہاں پر لاکڈ آن ہے اور اب تو سعودی عرب نے بھی اعلان کر دیا تو اس کو کیسے دیکھ رہی ہے دیکھیں سعودی عرب پہلے ہم سے پہلے اناؤنس کرش جگہ تھا لاکڈ آن کو سعودی عرب میں کل کرفیو نافذ کیا گیا جو میں نے کی نماز کے لیے تاکہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہ جائیں اور وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ اجتماعات کے اوپر اس کو کنٹین کیا جا سکے کسی نہ کسی طریقے سے تو دنیا بھر میں جو اقدامات کیا جا رہے ہیں وہ چیلنجنگ سیچوئیشن ہے پاکستان کی ایکان میں اتنی اچھی نہیں ہے کہ حکومت ہر ایک کو پیسے دے سکے لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے اور لوکل جو بہت سارے انجیوز ہیں ان تمام اداروں نے مل کر ایسے بہت سارے انسٹیٹوشنز اورگنائزیشنز اور ریلیف کیمپ اور فنڈز قائم کیے ہیں جن سے وہ کسی نہ کسی طریقے سے غریبوں کو اور وہ لوگ جو ایفیکٹ ہو رہے ہیں ان کو مراد دینا چاہتی ہے ان کو ریلیکسیشن دینا چاہتی ہے لیکن ابھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان سعودیہ کو فالو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے امریکہ کی گورنمنٹ کو ایسی پولیسی کر دیتی ہے تو کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہوگا کہ ہم امریکہ کو ریپلیکیٹ کر سکے تو ڈیفنیٹلی نہیں ہوگا ہماری اکانومی سائز میں ان کی اکانومی سائز میں بہت فرق ہے ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے ہمیں اپنی پولیسیز اپنے اکورڈنگلی بنانی ہے تب ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ وزیراعظم پاکستان ایسی ایفرٹس کر رہے ہیں جس سے وہ جو دہاڑی دار طبقہ ہے اس کو بینیفٹ ہو سکے جس سے وہ کسی نہ کسی طریقے سے سسٹم کو میکنائز کر سکے اور لوگوں کو تمام پولیسیز دے سکے ایک اور چیز جب ہم کرونا پہ ہی کر رہے ہیں بات تو ضرور کروں گی کہ انٹرنیشنلی مجھے نہیں پتا کیا پولیسیز ہم لے کے چاہ رہے ہیں پاکستان کو ہمیں ایک بہت اہم سطح پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک سینٹرلائز میکنیزم ہمارے پاس موجود ہو جس کے ذریعے سے جو ریلیف آئٹم ہے وہ دسٹریبیوٹ کیے جا رہے ہیں یہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تین تین چار چار اداروں سے ریلیف اکٹھا کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن تک وہ ریلیف پہنچ نہیں پا رہے ہیں تو ہمیں ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے آپ ریلیف ایکٹیوٹیز اور جو گورمنٹ کی طرف سے جو پالیسز بنائی جا رہی ہے وہ آپ ہر اس شخص تک پہنچا سکتے ہیں جو حق دار ہے اس کا صحیح ایک اور اسی حوالے سے جوڑی خبر ہے کہ کوئی چیز مقررہ قیمت سے مہنگی بیچی تو خیر نہیں امراتی حکومت کا منافع خوروں کو بیس لاکھ ترم جرمانہ کرنے کا فیصلہ دکان بھی عارضی طور پر بند ہوگی اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کرونا کے پھیلاؤں کے حوالے سے بھی بڑے اقدامات کیے جس میں جیل بھی ہے اور جرمانہ بھی شامل ہے تو کیسے دیکھ رہی ہیں کہ اتنے سخت اقدامات امرات کر رہا ہے یو اے کر رہا ہے تو پاکستان میں جو صورتحال ہے یعنی اس طرح حساسیت یا سنگینی ہے لیکن اس کے باوجود ہم غریبوں کو رسک میں ڈالیں یا نہیں ڈالیں اب ہم جبکہ انہیں رسک میں ڈال چکے ہیں تو گورنمنٹ اپنی طرف سے جو میئرز لے سکتی ہے امنیسٹریز کا اعلان کر سکتی ہے وظیفے مقرر کر سکتی ہے لوگوں کو ریجسٹریشن آن لائن ہو رہی ہے اپ کے ذریعے تو ان تمام چیزوں کے لیے گورنمنٹ اپنی طرف سے کر رہی ہے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بیسپ جیسا کیس ہوارے سامنے دوبارہ نہ آئے جہاں پر آگا کیسے افراد جو کہ مستحق نہیں تھے اور ان میں ججز بھی شامل تھے سیول افسران بھی شامل تھے ملٹر کے افسران بھی شامل تھے انفورشنیٹلی رینجرز کے لوگ شامل تھے تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہم آئیڈنٹیفائی کر سکیں اور لوگوں کو یہ بتا سکیں جس چیز پر آپ کا حق نہیں ہے یہ جو چیز آپ کے لئے نہیں بنائی گئی آپ یہ ازیوم نہ کریں کہ وہ آپ کو بھی رہے گی سوفیہ وقت کی قلت کے باست مجھے اجازت لینا ہوگی آپ کی آمد کا بہت شکریہ ناظرین پروگرام کا بختم ہوا چاہتا ہے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نکرمان